سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ تعلیمی سالہ مارا پورا ہو گیا اور آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ جس دن ہمارا سبق پورا ہو گیا سبق پورا ہونے کے بعد میری مصروفیات دن میں چار چار پانچ پانچ پرو گرام ختم بخاری اہلا وسہلا مرحبا حضرت اکدس سید مختار الدین دامت برکاتہ ملحلی تشریف رہے آپ حضرت خوش حامدیل کہیں اور اہلا وسہلا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا بکم موزز علماء کرم سال کے انتدام میں آپ کو کہا جاتا تھا طالب علم ابھی تو آپ کو علماء کہہ کر کے پکار رہا ہوں آپ سے میں نے عرض کیا تھا سبق ختم ہو گیا کہ کوشش میری ہوگی کہ جب تک آپ کے وفاق کا امتحان نہ ہوں اور مدرسل کا امتحان نہ ہوں اس وقت تک جلسوں سے اگر کوئی فراغت ہو فروری کا پورا مہینہ میرا وہ پہلے سے پروگراموں میں تیپ آیا گیا ہے اور کوئی دن اور کوئی وقت کوئی گھڑی فارغ نہیں اس لیے آج آپ کی اس پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد دو تین ختمیں بخاریاں ہیں میں ان میں جا رہا ہوں شاید آپ کی آخری زیاہت یہ دنیا اس طرح ہے نزلنا ہاہنا سمرتحالنا قضت دنیا نزولو اور تحالو ان محبتوں کا تصور اپنے اولاد سے بھی نہیں کر سکتے ہیں ان محبتوں کا تصور اپنے عزیزوں سے بھی کر نہیں سکتا ان محبتوں کا تصور نایت قریبی رشتداروں سے بھی تصور نہیں کر سکتا جو کچھ ملا ہے آپ کی جوتیوں کی صدق ملا ہے اور جب تک جان میں جان ہے آپ کے جوتیاں سیدھا کرتا رہوں گا لیکن ابھی میں کچھ ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا اس باپ کا کیا کہنا جو بالکل بوڑا ہو چکا ہو اور ضعیب العمر ہو چکا ہو اور ان کو اولاد کی خدمت کی شدید ضرورت بھی ہو اور ان کے اولاد کی شادی ہو جائیں اور دیگر ملکوں میں وہ چلے جائیں اور وہ والدیں سے رخصد ہو جائیں وہ بوڑے والدیں کا کیا کہنا ہوگا دنیا اسی ہے یہاں جو آنے والے حضرات ہیں آپ کو معلوم ہونے چاہیے اگر آپ یہ جو ساڑھے چار سو پانچ سو طلبہ ہیں میں اپنی کیفیت آپ کو بتا دیتا ہوں میرا رب جانتا ہے کہ یہ سال اس طرح گزر جاتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ مہینہ گزر گئے یا سال گزر گئے روزانہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ گھنٹے سبق اس کے بعد بھی ہم یہاں نمازوں میں بھی اور ویسے بھی مدرسے میں ساتھی رہتے ہیں آج میرے ساتھی رخصت ہو رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا اولادونا اکبادونا ہماری اولاد ہماری جانے جگر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ کٹ جائیں آدمی زندہ رہ سکتا ہے پاؤں کٹ جائیں آدمی زندہ رہ سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ پیپڑے خراب ہو جائیں پھر بھی کسی حد لیکن جگر کسی کے خراب ہو جائے اور مکمل جگر جواب دے جائے تو پھر اس کے بعد انسان کی زندگی نہیں اولادونا اکبادونا بڑی پیاری بات کی کہ اولاد ہماری جانے جگر ہیں آج میرا کلیجہ نکال کر کہ آپ تو خوشی کر رہے ہیں لیکن میں پریشان ہوں ان کے رشتدار آپ خوش ہیں آپ کو خوشیہ مبارک ہو ان کو بھی خوشیہ مبارک ہو لیکن ساتھیوں سے میری بزارش ہوگی ایک نالائک قسم کا ایک آپ کا استاد ہوں استاد تو نہیں کہہ رہا ہمیشہ اپنے طلبہ سے کہہ آیا ہے اب ساڑھے چار سو پانچ سو یہ دور حدیث والے ہیں اس کے بعد دور تفسیر کیلئے قرآن پڑھنے کیلئے تقریباً ہزار کے لگ بھگ میں چھٹیاں نہیں کرتا سال کے دو مہین ہیں اس ترجمے میں بھی ایک بڑی تعداد علماء کیا جاتی ہے بس آپ سے ایک میری اپیل ہوگی جتنے بھی میرے ساتھی ہیں اور شاگرد ہیں آپ سے میری ایک اپیل ہوگی مسلمانوں سے سب سے ایک اپیل ہوگی قیامت کے دن صرف اتنا ہی گواہی دے دینا کہ پروردگار ہمارا استاد مسلمان تھا بس اتنا کہہ دینا یہ میرا حق ہے یہ میری آپ سے اپیل ہے باہر سے جو حضرہ تشریف لائے ہوئی ہے آپ بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے جب ہمارا سبق ختم ہوا ہے ہم کتنے روتے رہے ہیں ہماری کلاسیں ہیں اور ہمارے مدرسے کی فضا یہاں نکھانے کی کوئی خاص سہولت ہے نہ یہ کہ رہائش کی کوئی سہولت ہے نہ کوئی وظیفہ ہے آٹھ نو سال ہوگئے مدرسے کو اور اس دوران اللہ پاک نے شیخ العدیس مولانا عنہ صلی اللہ کی جودیوں کا صدق ہے لیکن آج صلی اللہ قبر میں چلا گیا ہے صرف یہ کہہ ساکتا ہوں اوہ میرے پیارے استاد ذرا اپنے سر مبارک اٹھا کر کی قبر سے دیکھ تو لوگ کیا آپ کی عاشق کی تھیں آج صلی اللہ کو سلام پیش کرتا ہوں شیخ الحدیث شہید فی سبی اللہ مولانا علیہ اللہ شہید کو سلام پیش کرتا ہوں آج اپنے شیخ حضرت اقدس شہید فی سبی اللہ مفتی نظام الدین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اے میرے پیارے استاد مفتی نظام الدین اے میرے پیارے شیخ مولانا سلیم اللہ اللہ کیلئے ذرا باہر قبر سے باہر جھان کر کے دیکھ لو کہ جمعی صدیقے میں آپ کے پوتے کتنے ہیں اور کن محبتوں کے ساتھ آتے ہیں اور کن یہ کہ کس عقیدت کے ساتھ آتے ہیں اور کس طرح آپ سے ہیں مولانا سلیم اللہ آپ سے کتنی محبت ہے شہید فی سبی اللہ مفتی نظام الدین آپ سے کتنی محبت ہے اور شہید فی سبی اللہ حضرت اقدس مولانا حمید الرحمن شہید اور شہید فی سبی اللہ شیخ الحدیث مولانا علیہ اللہ شہید رحمت اللہ ذرا آج اپنے قبروں سے جھان کر کے دیکھ لو اور اپنے میرا ایک غریب اببہ جو پہاڑی انسان بکریاں چرانے گا کاش کہ آج اگر وہ بھی زندہ ہوتا ہے کسی شیخ الحدیث کا بیٹا نہیں کسی سرمایہ دار کا بیٹا نہیں اتنی عزت ان طلبان نے مجھے دی ہے اتنی عزت مجھے ان طلبان نے دی ہے بات کہنے کی نہیں ہے میرا بیٹا بھی ابھی میرا بیٹا بھی ابھی وہ فارغ ہو چکا ہے اور لیکن اپنے بیٹوں سے اپنے عزیزوں سے وہ محبتیں ہیں وہ شفقتیں ہیں وہ عقیدت نہیں دیکھیں جو ان پتھانوں سے بلوچوں سے سندھیوں سے سرائے کی اور معاجر سے ان سے جو محبتیں دیکھیں یہ خدا کی قسم اولاد میں اس کا تصور بھی نہیں ہے آپ حضرات سوچیں یہ مدرسہ کسی شہر میں نہیں ہے شہر کے وسط میں نہیں ہے یہ گنجان آبادی میں بھی نہیں ہے یہاں ہمارے وڈے رہنور محمد صاحب آگئے ہیں علاقے کے لوگ موجود ہیں چار ہزار میں چھ ہزار میں یہاں پر پلات بیچتے تھے جب سے مدرسہ آباد ہو گیا خلق خدا جمعہ کو بھی اس مسجد میں جگہ نہیں آتی ہمارے دوستے عزیزے جو یہاں تشریف فرما ہے حضرت بیلی صاحب اور بلال صاحب یہ حضرت آئے ہوئے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ مسجد بڑی بنائی جائے نے کہا اس جنگل میں کون آئے گا اس جنگل میں کون آئے گا مجھے پتا نہیں تھا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ صلی اللہ خان کی دعاوں میں کیا پاور ہے میرے اساتحزہ کی دعاوں میں کیا پاور ہے اس کا مجھے علم نہیں تھا مسجد بنانے والے کہہ رہے تھے کہ مسجد اس سے بڑی بنائی جائے اور ساتھیوں نے مجھے کہا جمعہ شروع کر دو میں نے کہا کہ جمعہ نہیں یہاں کون آئے گا استحادت میں جمعہ شروع کیا میرے عزیز آگے ہیں میرے یہ کہ مرشد یہاں تشریف فرما ہے پھر مختار الدین صاحب میرے مرشد سید مولانا صدیق شاہ رحمت اللہ ان کا بیٹا بھی آیا ہوا یہاں محمود شاہ جو آپ سے مخاطب تھوڑی دیر پہلے مخاطب ہو گئے غم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس جنگل میں کون آئے گا ارادہ یہ تھا کہ چار تعلیب المائیں گے تب بھی پڑھاؤں گا چار سو آئیں گے تب بھی پڑھاؤں گا اور چار ہزار آئیں گے اسی طرف پڑھاؤں گا اور یہ بات کہنے کی نہیں ہے لیکن سلیم اللہ خان ایک پہاڑ تھا اس پہاڑ سے توفان آ کر کے ٹکراتے تھے تیس سال میں نے وہاں زندگی گزاری اور اٹھائیس سال ستائیس سال میں وہاں امام رہا کہاں سلیم اللہ کہاں یہ چروائے کا بیٹا میں جامی فاروقی ایک امام تھا کہاں سلیم اللہ کہاں مفتی نظام الدین اور کہاں شیخ والدیس مولا نے حنایت اللہ لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ توفان آتے تھے سلیم اللہ خان سے ٹکراتے تھے وہ ایک پہاڑ تھا اس پہاڑ کے دامن میں وہاں سے جب جدہ ہو گیا ادھر آ گیا تیری یاد آئی تیلے جانے کے بعد وہاں سے جدہ ہونے کے بعد جب یہاں آ گیا تو اپنی قدر کا اندازہ ہو گیا کہ کس قدر کے مالک ہے لیکن تاہم اس رب کی مہربانی اس خالق و مالک کی مہربانی سلیم اللہ کی پاؤں پڑتا رہا آپ ناراض تو تھے مجھ سے میں چھوڑ کر کے آیا لیکن میں دو سال میں سلسل روتا رہا کہ اللہ میرے استاد مجھے معاف کر دی میری مجبوریاں بھی تھی وہ کہ کس طرح میں آ گیا دو سال میں روتا رہا اور ایک دن اچانک اپنے کتب خانے میں مطالق کر رہا تھا بخاری کے ہر صفح میں جیسے راوی نے کہا بخاری میں حدیث ہے فرمایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین دن آپ یہ ہے کہ آخری بیماری میں مبتلا رہے مرض الوفات میں صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ حضرت ابو بکر گھر تشریف لے گئے ابو بکر نے فرمایا کہ پیارے صحابہ باہر تڑپ رہے ہیں صحابہ انسارہ اور مہاجرین تڑپ رہے ہیں تین دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی باہر تو کچھ جھانگ کر کے چہرہ مبارک تو دکھا دو جلوہ تو دکھا دو آگے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں فقشف سجف حجرت عائشت 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 کی گھر کی گھر کا پردہ اور عائشت کی حجرے کا پردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا اور چہرہ انور جیسے کہ باہر نکالا صحابی نے دیکھا تو ہر بندہ ہر انسان کی اپنی تعبیر ہوتی ہے لیکن میرے اس صحابی نے قربان جا اور میرے ماں باپ اس پر قربان جا فرمائے جب نبی کہ چہرہ مبارک جب باہر عائشت کی گھر سے باہر نکلا تین دن ہم نے زیارت نہیں کی تھی فرمائے ایسا لگرا قرآن کا صفحہ ہمارے سامنے قرآن پاک کا صفحہ ہے نبی کے قرآن پاک کے ایک ایک صفحہ میں اللہ کا جلال بھی آپ کو نظر آئے گا اور محمد کا جمال بھی نظر آئے گا میرے ماں باپ قربان جائیں پیارے محمد پر اور رب پاک پر وردگار پر قربان جائیں میں وہ بات نہیں کر رہا لیکن میرے استاد نے جو مجھے پڑھایا میں اپنے کتب خانے میں مطالعہ کر رہا تھا بخاری کے جیس صفحہ کو کھول رہا ہوں سلیم اللہ مجھے یاد دارا مفتی نظام الدین ترمیزی آپ سے بڑی کھولا اے کاش آج اگر سلیم اللہ خان زندہ ہوتے آج مفتی نظام الدین وہ یہ دیکھ لیتے یہ پودا انہی کا ہے آج یہ حضرات یہ دیکھ لیتے ہیں یہ پودا انہوں نے ہی لگائے ہیں خیر کتب کا مطالعہ کر رہا تھا اچانک صفحہ کھولا دوسرا صفحہ کھولا حضرت جی کے باتیں یاد آگئے دروازہ بند کیا ہوتا کتب خانے کے اندر رو رہا تھا میرا بیٹا اچانک آگیا محمد تقی وہ آگئے شیخ علیہ السلام مولانا محمد تقی صاحب کی مناسبت سے اور اس سے عقیدت کے بنیاد پر نام میں نے محمد تقی اور محمد شفی رکھا آپ حضرات بھن کے لیے دعا فرمائے اللہ تقی کے علم کا آدھا اور چوتہ حصہ ان کو دے دے میرے رب کے محرمانی ہوگی ان کے لیے آپ حضرات دعا فرمائے اچانک دروازہ کھولا میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تمہیں رو رہا تھا وہ غریبی پریشان ہو گیا اب باجی کس لیے رو رہے ہیں میں نے کہا کہ کتاب میں سلیم اللہ نظر آ رہا ہوں جی حدیثیں سامنے آتی ہیں اور مولانا سلیم اللہ خان کی تشریحات اور مولانا سلیم اللہ خان کی تشریحات وہ سامنے آ جاتی ہے اس لیے کلیجہ باہر آ رہا ہے اللہ ان کو غریبی رحمت کر دیں آج سلیم اللہ کے لیے میں تڑپ رہا ہوں سلیم اللہ کے میں نے قدر نہیں کی آج سلیم اللہ نہیں ہوں آپ کے لیے آپ کا خادم استاد استاد نہ کہوں صرف آپ سے اتنی گزارش ہوگی پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے ساتھی ہان سے چلے جائیں اور اب سے رات کو اٹھا کریں آٹھ رکعت تحجد کا احتمام کر لیں بارہ پڑھ لیں آٹھ تو کم از کم آٹھ تو پڑھ لیں اور چھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور چار بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ رکعت ہیں آپ پڑھ لیں اور درودوں کا کسرت سے احتمام کریں اور یہ بھی دعا کر لیں کہ پروردگاہ زندگی کے اگلے مراہل میں آپ کو میدان فراہم کریں آپ کو موقع دے دے میدان دے دے محلے اس قسم کے قدردان لوگ دے جو آپ کی فریاد کو اور درس قرآن کو سننے کے لئے وہ تیار ہوں اس کا طلبہ احتمام کر لیں میرے لئے بھی دعا کریں آپ کی لئے دعا کرتا رہوں گا باقی ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی مجھے کہاں پھینک رہیے اور آپ کو اٹھا کر کے اللہ نے آپ کو زندگی دیں آپ کا فیض پھیلا اپنے علاقوں میں آپ اپنے تحصیلوں میں ظلہ اور ڈیویجن میں آپ چلے گئے وہاں کے پلدار درخت بن گئے میٹھا پانی بن گیا لوگ آپ سے سیراب ہوتے رہے تو پھر یہ ہے کہ سلیم اللہ نہیں بلکہ ہمارے اکابرین کی سارے یہ ہے کہ پاکی ظاہر وہ راضی ہو جائیں گے میں بھی آپ کے لئے دعا کرتا رہوں گا لیکن اگر آپ نے میدان چھوڑ دیا تو مجھے بہت صدمہ ہوگا بہت صدمہ ہوگا آپ کا خادم آپ کا خادم استاد رہا ہوں آپ کے لئے دعا کرتا رہوں گا اور آپ میرے لئے بھی دعا کریں ادارے کے لئے بھی دعا کریں اور علاقے کے باہر کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے بھی ہماری گزارش یہ ہے ان سے بھی ہماری گزارش یہ ہے یہ دیکھ لیں آپ مستقل آیا کریں یہاں آپ حضرات صرف اس آخری تقریب میں نہ آئیں مستقل آپ آیا کریں اور کلاس میں آپ بیٹھ بھی جائیں اور دیکھ لیں کہ یہاں کا ماحول کیا ہے مدرسے کا ماحول کیا ہے وینوری ٹاؤن کا جامعہ صدیقیہ کا دارلوم کا گئے گزرے ہیں کمزوریاں ہیں کوتائیاں ہیں آپ مجھے ابو بکر عمر عثمان علی کے ساتھ نہ تولے میرے ماں باپ میرے اساتذہ کروڑوں ابو بکر عمر عثمان کی جوتیوں پہ قربان جائیں ان کے ساتھ آپ ہمیں نہ تولے آپ ہمیں تولے ان لوگوں کے ساتھ جن کا کلمہ بھی درست نہیں ہے آپ ان کے ساتھ ہمیں تولے جو بڑی بڑی ڈگریوں کے حامل ہیں ان کے بغلوں میں ڈگریوں کو جگہ بھی نہیں ہے اتنے اتنے ڈگریوں انہوں نے لیے یونیورسٹیوں کے لیکن کلو اللہ ان کو نہیں آتا آپ ان کے ساتھ ہمیں تولے جن کو انہا تو انہا کل کوسر نہیں آتا اور آپ ان کے ساتھ ہمیں تولے جن کا کلمہ بھی صحیح درست نہیں ہے آپ ان کے ساتھ ہمیں تولے کہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے جو جنہوں نے کبھی علماء کو دیکھا بھی نہیں اور علماء کی بارے میں من فیم کی سوچ ہے کمزوریاں کوتائیاں ہیں یہ مولا گرتا ہے اٹھتا ہے ٹھوکر لگتا ہے پھر غریب اٹھتا ہے اگر کوئی مولوی ادارہ بناتا بھی ہے اپنے پیٹ کے لئے تو وہ ظالم کا بچہ اس زمین پر کب تک زندہ رہے گا اور کب تک وہ کھائے گا آخر قبر میں اس کو بھی جانا ہوگا مان لیا وہ قصور وار ہے مان لیا اس نے اپنے پیٹ پالنے کے لئے ادارہ بنائے مان لیا وہ پیسہ آپ سے حاصل کرنا چاہے مان لیا وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہے یہ تمام باتیں لیکن پھر بھی اس نالائق سے اللہ کتنا کام لے رہا ہے اس کو دیکھ دو لو پھر بھی اس نالائق مولوی سے اللہ کتنا کام لے رہا ہے اس کو دیکھ لیں ہمیں بھی یہ طریقہ آتا ہے ہم بھی میں پی ایش ڈی کر چکا ہوں یونیورسٹی میں مجھے بھی معنی میں بروہی بلوچی سندی اردو عربی فارسی فر فر یہ زبان میں بولتا ہوں یونیورسٹی میں بھی جا سکتا ہوں یونیورسٹی میں بھی جا سکتا ہوں کالج میں بھی جا سکتا ہوں آج سلیم اللہ نہیں ہے مجھے عرب نے کوئت والوں نے ملال بگٹی یہاں تشریف فرما ہے ان کے علم میں ہوگا آخرکار کوئت والوں نے مجھے کہا شیخ منظور آپ اپنے پاسپورٹ اور جواز دے دو اور چوری چھپکے سے نکلو محمد کریم آپ کے علم میں ہوگا کہنے گا ہونا کہ اندنا سلاجات و سیارات ہمارے پاس وہاں پھر یہ کہ ڈیفی ریزر رکھے ہوئے ان میں کیا کیا نعمتیں ہیں اس طرح کھاؤ گے میں نے کہا ہوئی نہیں سکتا آخر میں نے کہا حضرت جی سے بات کرو انہوں نے حضرت اکدس سے بات کی مولانا سلیم اللہ خان سے قربان جا ہم سلیم اللہ قربان جا ہم تجھ پہ سلیم اللہ حضرت اکدس نے فرما ہے واللہ لا یمکن ابدا یہ ہوئی نہیں سکتا مفتی نظام الدین کو میرے گھر کا علم تھا یہاں میرے اساتذہ موجود ہیں ان کو بھی میرے گھر کا علم ہوگا نہ دیکھ لو تو اچھا ہے میری بستی کو نہ دیکھو تو اچھا ہے بس اس کو سن لو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہم لوگ خانہ بدوش ہیں خانہ بدوش ہیں ہم گرے پڑے لوگ تھے لیکن اللہ نے طلبہ کی جوتیوں کی وجہ سے اس کا کرم ہے اس کی مہروانی ہے یہ بات بیان کرنے کی نہیں ہے بات بیان کرنے کی نہیں ہے آج تکی فارغ ہو چکا ہے وہ ابھی مفتی بن رہا ہے لیکن چھوٹے تھے یہ میرے بچے چھوٹے تھے دو تین بیٹے ان کا مامو آ گیا اور وہ کہنے لگے وہ خود ماسٹر ہے اور ہیڈ ماسٹر ہے پتہ نہیں کیا بلا ہے کہنے لگے لش پش کہ آپ کے بچوں کو میں خوزدار لے جا رہا ہوں ننیال کے پاس لے جا رہا ہوں میں نے کہا بابا والدوں کی یہی ہیں بچے چھوٹے ہیں سات گھنٹے کا ہمارا سفر ہے اگر یہ بچے گند کریں گے کشاف کریں گے کیا کرو گے آپ تو لش پش قسم کے آدمی ہیں کہہ لگے نہیں سمجھدار بچے ہیں اور یہاں سے سات گھنٹے کا سفر آٹھ گھنٹے کا سفر اب تو روڑ یہ پکا ہو گیا اب آسانی ہو گئی اب وہ سفر مختصر ہو گیا تب بھی پانچ گھنٹے انسان کو لگ جاتے انہوں نے گاڑی کے اندر ان کو بٹھا دیا بچوں کو لے کر کھلارا 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 بچے غریب ڈر گئے اور انہوں نے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کشاف کر دیا اپنے گند کر دیا اپنے کپڑوں کے اندر اب وہ ماسٹر صاحب کہہ رہا ہے کہ حیران ہوں کہ یا اللہ کیا کروں ماسٹر صاحب کہہ رہا ہے کہ حیران ہو گیا کہ کیا کروں اب تو میری عزت خاک میں مل گئی آگے والے پیچھے دیکھتے کہتے کہ گند بدبو آ رہی پیچھے والے آگے دیکھتے کیا ہو رہا اور درمیہ میں گاڑی رکھتی ہے زہر کے نماز کے وقت اب بچے جب یہاں ان کو اتاروں گا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا کہنے لگے میں نے ارادہ کر دیا ان کا سر تن سے جدا کر دوں لیکن وہاں گاڑیاں کچھ اسٹاس کی ہوئی تھی کچھ گاڑیاں ٹھیری ہوئی تھی اور وہ گاڑیاں کھڑی تھی اس ہوتن پر کھانا بھی کھاتے نماز پڑھتے جیسے میں نے بچوں کو اتارا تو کچھ ایسے ایسے مبارک چہرے دیکھ تو لو باقی مجمع کو بھی دیکھو اور ان کو بھی دیکھو بہت پرک دیکھ تو لو دیکھ تو لو باقی مجمع کو بھی دیکھو اور اس ان کو بھی دیکھو یہ وہ تارے ہیں جو آسمان کے یہ ہے کہ تاریخیوں کے اندر یہ ہر ایک ان میں سے نمائیان ہے یہ وہ تارے ہیں کہہ لگے جیسے میرے بچوں کو اتارا سبحان اللہ ایسے مبارک چہرے والے سفید کپڑے مبارک چہرے داڑیوں والے پگڑیوں والے دوڑے دوڑ کر کے انہوں نے بچوں کو ہمارے ہاتھ سے لے لیا ہے 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 ایک نے ایک کو چومنا شروع کر دیا کہا تکی دوسروں نے چومنا شروع کر دیا شفی تکی شفی چومنا شروع کر دیا مہران ہو گیا لے جا کر کے انہوں نے ان کے کپڑے دھوئے ان کا گند بھی دھویا مولوی کے جیب کے اندر خوشبو تو ہوتی رہتی ہے وہ ان کو خوشبو بھی لگایا سر بھی ان کا چوم رہے ہوتل پہ بٹھایا کھانا منگایا ان کو بھی کھلائے مجھے بھی کھلائے جیب میں پیسے بھی ڈالے کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ یا اللہ یہ کون سے فرشتے ہیں یہ کون سے فرشتے ہیں آخر کار جب وہ بھی بیان کرتا ہے تو اس کی زبان بھی بند ہو جاتی ہے کہتے ہیں لگے کہ میں نے کہا کہ ان کے مبارک چہرے بھی دیکھو ان کے کپڑے بھی دیکھو میں نے اسے پوچھا کہ تم نے یہ تو میرے بھانجے ہیں میرے بھانجے ہیں مجھے اتنی عقیدت نہیں کہ ان کے گند میں دھوں میرے بھانجے ہیں میں اتنی عقیدت نہیں رکھتا آپ نے ان کو کیسے پہچان لیا ایک نے سر چومنا شروع کر دیا دونوں کے کہنے لگے چھوڑ چھوڑ وہ بھی کوئی بٹھان تھا وہ میرا کوئی گلوچ عزیز بھی نہیں تھا پٹھان تھے انہوں نے کہا چھوڑ میسٹر صاحب یہ باتیں نہ کر چھوڑ یہ باتیں نہ کر یہ ہمارے محبوب استاد کے بچے ہیں ہم استاد تو اپنی جگہ پر ہیں اس استاد کے جوتے جہاں پر پڑے ہوں ان کو بھی ہم دے حاجی بلال صاحب آپ بھی حیران ہوں کیا میں بھی حیران ہوں ہمارے استاد ہیں حضرت اقدس مولانا محمد یوسف افشانی صاحب مجھے ایک دو مرتبہ کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے طلبہ اس طریقہ بر یہ لوگ آپ سے کی محبت کرتے ہیں میں نے کہا حضرت میں بھی بہت پاپڑے بیش رہا ہوں مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے شاید صرف ایک بات مجھے سمجھ میں آ گئی جب یہ آتے تو میں کلیجہ اپنا ان کے حوالے کرتا ہوں یہ اپنا کلیجہ اٹھا کر مجھے دیتے بس اتنا ہی ہوتا ہے میں اپنا کلیجہ ان کے سامنے رکھ لیتا ہوں اور کچھ نہیں ہے نکلا باہر چوکیدار رو رہتے فجر کی نماز پڑھ کر کے نماز بھی پڑھاتا ہوں باہر نکلا چوکیدار رو رہتے میں نے کہا کیوں چوکیدار نے مجھے بتایا اب یہ اس سے پہلے بھی اسی طرح چوکیدار نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ جیسے آپ سلام پھرتے طالب مانکر کے آپ کی بوٹوں کو اور آپ کے جوتیوں کو آنکھوں سے لگاتا ہے چومتا ہے وہ طالب غریب بھی نہیں وہ طالب یتیم بھی نہیں ہے وہ عرب پتی اور کروڑ پتی کے اولاد ہیں کہنے لگے آنکھوں سے لگاتا ہے جوتیوں کو چومتا ہے چومنے کے بعد پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو اپنی چادر سے ان کو سافت کرتا ان کا بدلہ کھان دے سکتا ہوں لیکن میرے رب کا نظام ہے میرے پروردگار کا فیصلہ ہے میرے نبی کا میرے نبی کا طریقہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے شاگردوں کو کسی کو افریقہ میں بھیجا کسی کو اس میں قابل میں بھیجا عبد الرحمن حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ قابل آ گیا ہے اور کسی کو سندھ بھیجا سندھ جا کر کے محبوب گوٹ میں صحابہ کی قبروں کے پاس میں گیا گاڑی روک کر کے میں رونے لگا تو وہاں پر کچھ وڑیریں جمع ہو گئے وڑیروں نے کہا کہ جی مولوی صاحب آپ کے دیوبندی تو قبروں پر نہیں روتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں میں نے کہا قبر والے سے بدت نہیں بھنگ رہا اپنی حاجت اس کے سامنے پیش نہیں کر رہا رو رہا ہوں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے محمد کے شاگرد سندھ میں کسی ہاتھ اور ان بیابانوں میں آج ان کی قبریں ہمارا نالائک استاد آپ کو سلام کر رہا تھا بس اتنا کہہ دینا ہمارا نالائک استاد آپ کو سلام عرض کر رہا تھا اور ایک ہی درخواست آپ سے وہ یہ ہے قیامت کے دن اب ہزاروں کی تعداد تلبہ ہیں قیامت کے دن کہہ دینا سارے کے سارے پروردگار ہمارے استاد کو جہنم نہ لے جاؤ یہ کلمہ پڑھتا تھا یہ اشہدو اللہ الہ الا محمد رسولہ پڑھتا تھا پروردگار ہم ان کے بغیر جنت جائیں گے نہیں ہے بس یہی یہی میری ایک حاجت ہے یہی میری ایک ضرورت ہے میرا رب آپ کو قدم قدم پر خوش رکھے میں بعد میں آپ سے ملوں گا وقت بہت ہو چکا ہے انشاءاللہ آپ سے مستقل ایک ایک سے میں مسافہ بھی کروں گا آپ کو مبارک ہو حضرت اکدس کا بیان ہوگا اور یہی آپ کی دستار بندی ہماری سعادت ہے کہ حضرت اکدس شیخ الحدیث مولانا حافظ حضرت اکدس شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز لوگ کہتے ہیں مجاز کہنا یہ خلیفوں کو چاہیے خلفاء کو یہ مجاز نہ کہیں مجاز بہت بڑی گالی ہے خلیفہ مجاز نہیں ہوتا یہ خلیفہ مجاز ہوتا ہے حضرت اکدس شیخ الحدیث مولانا زکریہ کے خلیفہ مجاز ہمارے حضرت اکدس مولانا مختار الدین سید مختار الدین دامت برکات ملالیہ وہ تشریف لان چکے ہیں بڑی سعادت ہے یہ ادارہ کی قبولیت کی دلیل ہے بس یہ چیزیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی ان سے بھی دعاوں کی بھی مانگوں گا آپ سے بھی مدرسے کہ جو معاونین اور مسائدین ہیں یہ جلسہ کرنا بخاری ختم کرنا اس طرح ٹھیک بھی نہیں ہے ہمارے بہت سے علماء کو اعتراض رہتا ہے لیکن ہم ساتھیوں کو اس لیے بولاتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا پیسے جو لگ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کے بغیر آپ کی حیثیت انصار کی ہے ہماری حیثیت مہاجر کی ہے مہاجر اور انصار مل کر کے پھر دین کی گاڑی کو چلائیں گے اس لیے آپ کو ہم بولاتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں اس میں جتنی محنت ہماری ہے اس سے بڑھ کر محنت آپ کی ہے کہ آپ نے ہمیں ٹھکانہ دیا آپ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تعبون کرنے والے حضرات مدرسے سے عقیدہ رکھنے والے جہاں میں ایسے عقیدت رکھنے والے حضرات آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ہر ہمیشہ طلبہ سے بھی کہتے ہیں آپ کے لئے آپ کے مسائل کے لئے آپ کے مشکلات اور جائز حاجات کے لئے ہمیشہ طلبہ دعا کرتے رہتے ہیں میں دعا کرتا رہوں گا اور اپنے پیاروں کو سلام پیش کرتا ہوں پیاروں کو سلام پیش کرتا ہوں اپنے پیاروں کو سلام پیش کرتا ہوں وآخر دعوی الحمدللہ